رحمان رہیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور میں ہوں مریم اور لائی ہوں آپ کے لئے ایک اور بلوک اور یہ بلوک ہے آج پوچو لاکہ کے بارے میں بہت سے لوگوں کے کوششنز آتے ہیں کوئی ریز آتی ہیں کہ ہمارے جو پوچو لاکہ ہیں ان پر فلاورز نہیں ہوتے اور وہ بہت لیگی سے ہو گئے ہیں تو ان سارے کوششنز کا انسر آپ کو بتاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ کونسے پوچو لاکہ جو ہیں وہ بہت زیادہ سپریڈ ہوتے ہیں اور کونسے سپریڈ نہیں ہوتے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے تو ویڈیو اچھی لگی تو تھمز اپ لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو دیسی والے پوچو لاکہ ہوتے ہیں جو کہ ان کی لمبی لمبی سی برانچز ہوتی ہیں اور جو زیادہ تر اس کلر میں ہوتے ہیں تو یہ والے بہت زیادہ سپریڈ ہو جاتے ہیں بہت بہت زیادہ سپریڈ ہوتے ہیں اتنے سپریڈ ہوتے ہیں کہ آپ ان کے پورٹ بناتے بناتے تھک جائیں گے اور ان کی کافی لمبی لمبی برانچز ہوتی ہیں اور یہ ہوتے ہیں ہمارے خاص دیسی پوچو لاکہ دیسی آفس ٹائم یا دیسی دوپیری اور دوسری اگر پوچو لاکہ کے بارے میں بات کریں جو کہ سیٹ سے گرو ہوتی ہے تو وہ اتنی زیادہ سپریڈ نہیں ہوتی ہے اور اتنی زیادہ سپریڈ نہ ہونے کہ بابا جو چھوٹے چھوٹے اس کے لیپز ہوتے ہیں اور فلارز اس کے بڑے ہی ہوتے ہیں وہ ہائیبریڈ والی ورائٹی ہوتی ہے جیسے کہ اگر آپ اس کو میں آپ کو دکھاؤں تو یہ اس کے کافی کافی بڑے لمبے لمبے برانچز ہیں اور یہ میں آپ کو دکھاؤں تو یہ کافی چھوٹا پورٹ ہے اور چھوٹی چھوٹی اس کی پتیاں ہیں اور چھوٹی چھوٹی پتیاں ہیں اور اتنا سپریڈ بھی نہیں ہوا آوا تو اس طرح سے تو سب سے پہلے تو یہ جو پوچول آگا کے فلارز ہوتے ہیں اگر ان کی سوئل کی بات کریں تو ان کو بہت زیادہ ویلڈرینڈ سوئل چاہیے ہوتی ہے ایسی سوئل جو کہ جب آپ اس کو پانی ڈالیں تو فوراں سے پا رہی نکل جائے اور ان کی مٹی جو ہے نا وہ کیچڑ والی نہ ہو ایک بات تو یہ ہو گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا ان کو فل سن میں رکھنا ہے یہ فل سن کے پلانٹس ہیں اور یہ خراب ہو جاتے ہیں بلکل ایسے ہی خراب ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہمارے سیکلنٹس پلانٹ زیادہ پانی دینے کی وجہ سے خراب ہو جائیں کیونکہ ہم ان کو زیادہ پانی ڈال رہے ہوتے ہیں تو یہ جو بیسیکلی جو پوچول آگا کے پلانٹس ہیں دوپیری کے جو پلانٹس ہیں ہمارے یہ سیکلنٹ فیملی سے بلونگ کرتے ہیں جتنے بھی پلانٹس سیکلنٹ فیملی سے بلونگ کرتے ہیں ان کو ایک اچھی مطار میں ویلڈرینڈ سوئل چاہیے ہوتی ہے اور ویلڈرینڈ سوئل ہونے کے ساتھ جتنے بھی ہمارے فلاورنگ پلانٹ ہیں ان کو چاہیے ہوتا ہے فل سن اب دوسری بات کر لیتے ہیں آپ کے پوچھل اقا پہ فلاورنگ کیوں نہیں ہوتی آپ کے پوچھل اقا پہ فلاورنگ یا تو اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ ان کو بہت زیادہ پانی ڈالتے ہیں اور یا اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ نے ان کو فل سن میں نہیں رکھا اگر آپ ان کو فل سن میں نہیں رکھیں گے تو ان پر بلکل بھی اچھاματα لاگی سے ہوجائیں گے اور بلکل بھی وہ آپ کو فلاورنڈ نہیں دیں گے اور دوسری بات یہ کہ جو بھی آپ کے فلاور جو ہیں جو سپینڈ ہو جائیں ان کو اس طرح سے پنچے کرتے را کریں جیسے کہ مجھے تو دو تین دنوں سے بلکل بھی ٹائم نہیں ملا تو یا آپ اس کو اس طرح سے سیزر سے کٹ کر دیا کریں اور پنچ کر دیا کریں اور میں کہتی ہوں سب سے زیادہ ایزی ٹو گرو پوچولاکہ کا پلانٹ ہی ہے اور کافی اگر آپ کے پاس یہ والا کلر بھی ہے نا تو آپ کو کافی ویرییشن دیکھنے کو ملے کی اب دیکھیں اس کے سائیڈ پہ یہ وائٹ سا نکل رہا ہے تو کافی خوبصورت اور کافی ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے تو اس کو اس طرح سے آپ نے پینچ کرتے رہنا ہے اور فل سن میں رکھنا ہے اور پانی آپ نے اس کو تب تک نہیں دینا جب تک اس کی اوپر کی لیئر بلکل ڈرائی نہ ہو جائے زیادہ پانی ہیٹ دینے کی وجہ سے بھی پوچولاکہ کے جو فلاورز ہوتے ہیں وہ بلکل بھی فلاورنگ نہیں کرتے ہیں اب آگے بات کرتے ہیں میں آپ کو اپنی کچھ اور بھی پوچولاکہ دکھا دیتی ہوں تو یہ سارے یہ والے میرے سارے یہ والے جو ہیں مجینڈا کلر کے یہ دیسی کلر کے دیسی ہیں اور یہ والی ایک ہائی بریٹ ورائیٹی ہے اس کے لیوز چھوٹے ہوتے ہیں اور فلاورز بڑے ہوتے ہیں اب آپ کو اور دکھاتے ہوں پوچولاکہ کے لیوز اب ادھر دیکھیں یہ بھی سارے دیسی پلانٹس ہیں لیکن اس کے بیچ میں یہ خود بہ خود کٹنگز کی رہی ہیں اور خود بہ خود جو ہے اب دیکھیں یہ چھوٹا والا پلانٹ جو ہے نا یہ والا یہ سیٹ سے گروہ ہوا ہے یہ اتنا زیادہ سپریٹ تو خیر سپریٹ ہو جاتا ہے لیکن اتنی زیادہ اس کے لیوز بڑے پھیلتے نہیں ہیں جس طرح سے ہمارے دیسی والے کے پھیلتے ہیں یہ دیکھیں یہ الو کلر کا لیو ہے تو اسی طرح آپ نے پنچنگ کرتی رہنی ہے اور سب سے زیادہ ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے کہیں سے بھی اس کی برانچ لیں اور لگائیں آرام سے لگ جائے گی کوئی بھی اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے سب سے زیادہ ایزی ٹو گرو سب سے زیادہ جو ہیں ان کی کیر بھی نہیں ہے اور کیر تو ان کی بالکل بھی نہ ہونے کے برابر ہے بس آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے آپ نے کہیں سے بھی اس کی ایک برانچ لیں کٹ کریں اور دبا دیں بس وہ زیادہ آپ نے کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا ہوتا یہ برانچ کہاں سے آرہی ہے بھئی یہ دیکھیں یہ پورٹ اچھا یہ پورٹ گرہا تھا سوری تو اس کی مٹی کو بہت زیادہ آپ نے سوگی یا کیچڑ والا بلکل بھی نہیں کرنا اگر آپ اس طرح سے سوگی یا کیچڑ والی مٹی کریں گے تو تب بھی آپ کے پلاٹس نہیں آئیں گے پنچنگ کرتے رہا کریں فل سن میں رکھیں دیکھیں میں نے میرا ویسے تو ٹیرس کارڈن بھی ہے لیکن میں ٹیرس کارڈن میں کوئی بھی فلاورنگ پلانٹ نہیں رکھتی کیونکہ اوپر اتنی اچھی ادھر جو ہے وہ دھوپ ہی نہیں آتی تو پھر فلاورنگ کیسے آئیں گے تو کہیں سے بھی ایک برانچ لیں لگائیں اور ایزی لی لگ جاتی ہے اب یہ سارے میرے دیسی والے ہیں بیچ میں پھر اگین ایک اور یہ میرا پلانٹ ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ والا میرا جو پلانٹ ہے یہ ہیبریٹ برائیٹی کا ہے دیکھیں یہ اور اس کے لیوز انتہائی چھوٹے ہوتے ہیں اور باقی جو بھی میرے پاس جو زیادہ ہیں وہ دیسی لگے ہوئے تو دیسی بھی بہت اچھی فلاورنگ کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ دیسی فلاورنگ نہیں کرتے بہت اچھی فلاورنگ کرتے ہیں ہم والمینٹین پلانٹ ہوتے ہیں بس آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اب میں آپ کو سوئل کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کی سوئل کیسے بنانی ہے سب سے زیادہ 20% آپ نے لینی ہے گارڈن سوئل 10% آپ نے اس میں ملانی ہے آپ کوئی پی کمپوسٹ ملا سکتے ہیں آپ ورمی کمپوسٹ ملا سکتے ہیں پتیوں کی خض ملا سکتے ہیں آپ گائے کو بھڑی کمپوسٹ ہوا وہاں ملا سکتے ہیں وہ ملا کہ اگر آپ کریں گے تو بہت ایسی لی جو ہے لگیں گے اور آپ کو بہت اچھے سے فلار کریں گے اور سب سے زیادہ ایسیٹو گرو ہیں سب سے زیادہ کیئر نہیں مانگتے ہیں کیونکہ ایسے ہمارے بہت سے پلانٹ ہیں جو بہت زیادہ کیئر مانگتے ہیں لیکن یہ والے جو پلانٹ ہیں یہ بالکل آپ پہ یقین مانیں میں نے جب سے ان کو لگایا ہے میں نے ان کی کوئی خاص کیا نہیں کی بس دو تین دفعہ میں نے ان کا پورٹ چیند کیا تھا اور وہ پورٹ میں نے اس لئے چیند کیا تھا کہ پہلے یہ تھیلیوں میں لگے ہوئے تھے میں نے اسی طرح تھیلیوں میں گروہ کیا تھا اور اس کے بعد جب میرے پاس پورٹ آئے تھے تو میں نے اس کو پورٹ میں شفٹ کیا تھا اور کوئی بھی ایسی خاص اس کی کیر نہیں ہے کہیں سے بھی اس کی ایک پرانچ ہی اگر آپ کو مل جاتی ہے تو آپ کو پورا پورٹ بن جائے گا تو ویسے تو میں کافی ویڈیوز اس پر بنا چکی ہوں لیکن آج میں نے ویڈیوز اس لیے بنائی ہے کہ آپ کی کافی کوسٹن اور کیوریز آ رہی تھی کہ ہمارے پوچھو لکا پر یہ دیکھیں یہ والا جو ہے نا یہ میرا سیٹ سے لگا ہوا پلانٹ ہے یہ لو فلارز والا اور باقی جو میرا مجنڈا کلر کے ہیں وہ سارے دیسی ہیں ان میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی ایک تو پرابلم نہیں آتی اور دوسرا بس ایک دفعہ اس کی ویڈرینڈ سول چاہیے اس کو اور دھوپ بہت تیز چاہیے جب آپ اس کو بہت تیز دھوپ میں رکھیں تو یہ آپ کو بہت اچھے فلارز دے گا یہ دیکھیں اور آپ کو دار کیلو کلر کا شیر دکھاتی ہوں وہ بھی بیچ سے ہوا ہوئے یہ دیکھیں تو کافی سارے میرے پلانٹس ہیں کافی سارے میں لگاتی بھی رہتی ہوں اور مجھے یہ بیسیکلی پرسنلی بہت پسند ہے کیونکہ ان پر ایک تو اتنی کیر نہیں ہے اور دوسرے بس آپ ان کو سن میں رکھتے ہیں اور پانی آپ نے ان کو تب دینا ہوتا ہے جب ان کی نیچے کیلئے درائی ہوئے بھی آپ دیکھیں اگر میں آپ کو اس کے پورٹ کا سائز نیچے سے دیکھاؤں تو یہ دیکھیں ابھی بھی ان کی مٹی میں مستر ہے کیونکہ میں نے ان کو کل شام کو پانی دیا تھا دن کو میں نہیں دی پائی تو دیکھیں ابھی میرے ہاتھ کے ساتھ نہیں لگ رہی تو اس طرح کے جو پورٹس آن میں میں پانی آنے ہی دھوں گی کیونکہ ان کو پانی دینے کی آج بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو پنچیں کرتے رہا کریں اور جو بہت زیادہ لمبی برانچز ہو جاتی ہیں ان کو کٹ کر کے ان کے دوبارہ نئے پورٹس بنا لیا کریں اور بہت زیادہ ایزی ٹو گرو ہے کوئی ایزی اس کی کیئر نہیں ہے دھوک میں رکھیں اور پانی کا خاص کیا رکھیں کیونکہ سکلین فیملی سے بلونگ کرتے ہیں تو اس لئے پانی ان کو بہت کم جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میری پوچلہ کا پلانٹ کے بارے میں تھی ویڈیو اچھی لگی تو لائک سبسکیب اور شیئر کرنا نہ بولے گا اپنے اور اپنے چاہنے والوں کا خیار رکھیں اور ضرور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ